بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج آٹھ جولائی دوزار بیس ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے چپٹر نمبر فور ہائیڈرو کارمن میں سے الکینز والے پارٹ کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم الکینز کا انٹرڈکشن ڈسکس کر لیتے ہیں انٹرڈکشن میں اگر ہم بات کریں تو یہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں سیچوریٹڈ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کاربنز کے درمیان سنگل بانڈ فائے جاتا ہے سنگل بانڈز ہائیڈرو کاربنز کا مطلب کاربن اور ہائیڈروجن سے ملکا بنے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے جنرل فارمولے کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو جہاں پہ این کی ویلیو جو ہے وہ ایک دو تین سوان کچھ بھی ہو سکتے ہیں اگر این کی ویلیو ایک ہوگی تو دو ایک بار دو جمع دو چار سو سمپلسٹ میمبر فرسٹ میمبر جو اس کا ہے وہ سی ایٹ فور میتھین ہوتا ہے اس کو مارش کیاس بھی کہا جاتا ہے چونکہ مارشی ارجاز میں یہ پائی جاتی تھی پہلے جب ریپورٹ کی گئی اس کے بعد الکینز کو پیرا فنز بھی بولا جاتا ہے پیرا سٹینڈ فار لیس افنز سٹینڈ فار ریاکٹیویٹی الکینز بہت کم ریاکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ ان میں آلرہی سنگل بانڈ ہوتا ہے سیچریٹڈ بیلنسی ہوتی ہے مزید بانڈ بنانے کی گنجائش نہیں ہوتی ایک ہی صورت ان کے ریاکٹ کرنے کی ہے کہ پہلے سے مجود ایٹم یا گروپ آف ایٹم کو یہ ریموو کریں اور اس کی جگہ کوئی نیا ایٹم انٹرڈیوز کریں اس کا مطلب کہ پہلے بانڈ جو ہے وہ پہلے والے ایٹم کے ساتھ جو سنگل بنا ہوا ہے اس کو توڑ کے نیا سنگل بانڈ کسی نیا ایٹم کے ساتھ ڈیویلپ کریں تو اس وجہ سے کمپیرٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ ان کی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں الکینز کی تو یہ بھی ایک ہومولاغس سیریز بناتے ہیں ہومولاغس سیریز آپ کو یقیناً یاد ہوگی آپ نے تیسرے چپٹر میں الکائل ریڈیکل والے ٹاپک میں ہومولاغس سیریز کو پہلے ڈسکس کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک پورے کا برا گروپ ہوتا ہے کلاس ہوتی ہے کمپاؤنڈز کی جن میں ریسیمبلنس پائی جاتی ہے فیزیکل پروپٹیز میں بھی اور کیمیکل پروپٹیز میں بھی گریجوال چینج یعنی کہ دونوں میں ہوتا ہے ان کو جنرل فارمولے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے ان کے میتھڈ آف پریپریشن ایک جیسا ہوتا ہے ان کے میتھڈ ٹو رییکٹ ویڈ این ایڈر سپیشی ایک جیسا ہوتا ہے سو الکین بھی اسی طرح ہومولاگس سیریز بناتے ہیں یعنی کہ الکین کے تمام میمبرز کو پریپیر کرنے کا میتھڈ جو ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا ان کو جنرل فارمولے سے جیسا کہ میں نے یہاں پر منشن کیا ہے ظاہر کیا جا سکتا ہے ان تمام تر کریکٹرسٹکس جو کہ ایک ہومولاگس سیریز کی ہیں وہ جب الکین میں مجود ہیں تو ہم الکین کو بھی ہومولاگس سیریز میں کلاسیفائٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہومولاگس سیریز ہے اس کے بعد سورزز آف الکینز دیا گئے ہیں یہ ریڈنگ ہے بیٹھا آپ لوگوں نے ایس سچ خود کر لینے ہیں اگر کوئی پرابلم اس میں بنے آپ کو تو وہ مجھے آپ ان باکس میں پوچھ لیجئے گا نیکسٹ ہے اس کے پریپریشن سو ہم میتھرڈ آف پریپریشن سے سٹارٹ کرتے ہیں میتھرڈ آف پریپریشن تو سب سے پہلے from unsaturated hydrocarbon hydrocarbon تو میں ایچ سی سے ایبریویٹ کر رہا ہوں ہمیں پہلے یہ علم ہونا چاہیے کہ unsaturated hydrocarbons کون سے ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پاس الکینز بھی ہو سکتی ہیں وہ ہمارے پاس الکینز بھی ہو سکتے ہیں اگر ان میں ڈبل بانڈ مجود ہوگا تو وہ الکین اور اگر ٹرپل بانڈ مجود ہوگا تو وہ الکین ان سے آپ الکین تیار کر سکتے ہیں مگر یہاں پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیسے بے ہیڈروجینیشن ہیڈروجینیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہیڈروجینیشن کیا ہوتا ہے انٹروڈکشن آف ہیڈروجین ٹو ایک کمپونڈ کسی بھی کمپونڈ میں ہیڈروجین کو انٹروڈیوز کروانا شامل کرنا اس میں ہیڈروجینیشن کہلاتا ہے اس کے لئے کچھ ریکوائیڈ کنڈیشن ہیڈروجینیشن ہیڈروجینیشن کیٹلیسٹ کہتے کسی ہیں ایک ایسا سمسٹانس ہوتا ہے جو خود ریکشن میں حصہ نہیں لیتا لیکن ریکشن کو تیز کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے آپ کیٹلیسٹ کہتے ہیں کچھ ایسے کیٹلیسٹ بھی ہیں جو سلو کرنے کے لئے بھی ہوتے ہیں لیکن عموماً جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ تیز کرنے کے لئے بولا جاتا ہے سو چونکہ کم کرنے کے لئے بھی ہیں زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ کہیں کہ ریکشن کی رفتار کو کنٹرول کرنے والے وہ کنٹرول دوسروں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں تو وہ پوزیٹیو کیٹلیسٹ ہو جائے گا اگر وہ کم کر رہے ہیں تو وہ نیگٹیو کیٹلیسٹ ہو جائے گا آپ کے اگزسٹنگ نالج میں بائیولوجیکل کیٹلیسٹ آپ نے انزائم اولے چپٹر میں چھٹے میں پڑا ہوگا نائیت کلاس میں جیسے انزائم ایک بائیولوجیکل کیٹلیسٹ ہیں کہ بائیولوجیکل ریاکشن کو فاسٹ کرتے ہیں اسی طرح کمیسٹی میں بھی ریاکشن کو کنٹرول کرنے کے لئے کیٹلیسٹ کے ہمیں ضرورت ہے اس ریاکشن کے اندر جا سکے نیکسٹ اگر ہم ٹیمپریچر رینج کی بات کریں تو یہ بہتی دلچسک بات ہے کہ نکل کے لئے تقریباً ٹو فیفٹی ٹو ثری فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے مگر پلاٹینیم یا پلاڈیم کے لئے اپروکسیمیٹری روم ٹیمپریچر پہ ہی ریاکشن ہو جاتا ہے بٹ اس کے باوجود کہ ہمیں ٹیمپریچر زیادہ دینا پڑتا ہے پاکستان اور ایس ویل ایس اوورال ورلڈ میں بھی ریاکشن کے لئے یہ پریفریبل کیٹلیسٹ جو یوز کیا جاتا ہے وہ نکل یوز کیا جاتا ہے کیونکہ نکل سستے دامو آویلیبل ہے پلاٹینیم اور پلاڈیم تو بہت مہنگی جاتے ہیں تو یہاں پہ جسٹ ریاکشن کو کانٹرول کرنا ہے اس لئے ہم نکل کو یوز کر سکتے ہیں فردر میں ایک ریاکشن لکھوں گا کہ مثال کے طور پہ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو پلاس ایچ ٹو کے درمیان ریاکشن ہوا کنڈیشن ایس سچ آپ لگا دیں گے نکل والی اٹھا کے یعنی کہ یہ سیٹ آف کنڈیشن آپ نے لگایا ایک ہیڈروجن ادھر ایڈ ہو جائے گا ایک ہیڈروجن ادھر ایڈ ہو جائے گا سی ایچ تھیری سنگل بانڈ سی ایچ تھیری یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ نکل کا کام کیا تھا میٹل کا کام کیا تھا یاد رکھئے گا بیٹا میٹل نے اگر آپ کو یاد ہو آپ نے نائنٹ کلاس میں چھٹے چیپٹر میں سیلیشن والا ایک ٹاپک پڑھا تھا اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا گیس ان سالڈ سیلیشن ہیڈروجن گیس ایڈزارب آن پلاڈیم اسی طرح ہیڈروجن گیس نے نکل کی سرفیس کے اوپر ایڈزارب ہونا ہے جس سے ہمیں میکنزم سمجھنے میں آسانی ملتی ہے نکل کی ایک سرفیس پڑھی ہے اس کے اوپر آکے ہیڈروجن گیس ایڈزارب ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہیڈروجن ہیڈروجن بانڈ کمزور پڑ جائے گا اور اس کے نتیجے میں یہ بانڈ یہاں پہ اٹیک کرے گا یہ واپس الیکٹرون اس کو مل جائیں گے چونکہ نکل سے الیکٹرون لے کے ہیڈروجن نے نکل نہ ہے اور یہ ادھر اٹیک کر دے گا کہنے کے مقصد یہی ایچ 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 یہاں پہ ایڈزارب چاہیے یہ نکل کے سرفیس کے اوپر ایڈزارب چھن ہونے یہ سرفیس ایریا فراہم کرتی جس کے نتیجے میں الکین بنتا ہے یہاں پہ یہ بات رییکشنز کو یاد کرنے کے لئے قابل غور ہے کہ ایک ڈبل بانڈ توڑنے کے لئے دو ایٹم کی ضرورت ہے دو ایٹم ہے تو مالیکل کتنے ایک جتنے کاربن والا الکین ہوتا اتنے کاربن والا الکین ہمیں حاصل ہوتا ہے سمجھ جائے اس طرح کے ایم سی کیوز آپ سے پوچھ جائیں اس کے بعد سیکنڈ میتھڈ ہے فرام الکائل ہالائٹ اسے ہم انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ الکین کے لئے آپ نے خود رییکشن مجھے یہ لکھ کرنا ہے الکین میں ہیڈروجن ایڈ کروگے پہلے الکین بنے گا پھر الکین میں ایڈ کر دوگے وہ الکین بن جائے گا اور اس رییکشن کو ایک اور نام دی ہے رییکشن اس سینڈرن رییکشن رییکشن کو سبیٹیر سینڈرن رییکشن بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ دو کیمسٹ تھے جنہوں نے سبیٹیر اور سینڈرن نے یہ رییکشن پہلی بار پرپوز کیا تھا اس لئے انہیں یہ آنر دی جاتی ہے بخشی جاتی ہے کہ ان کے نام سے اس رییکشن کو یاد کیا جاتا ہے یہاں تک اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہو تو بیٹا آپ مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ